تو ہم اپنی آج کی کلاس کے سمری کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک بہتری مسلمان بننے کے لیے ہمیں جن صفات کی ضرورت ہے اس میں سب سے بنیادی جو صفت کسی مسلمان میں ہونی چاہیے ہوا ہے اس کی انیلیٹیکل ایبلیٹی انیلیٹیکل ایبلیٹی ہم اس کو کہتے ہیں کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کے انسان غور و فکر کرے سوچے چیزوں کے بارے میں سوال اٹھائے چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرے تاکہ اور مختلف مسائل کا حل دوننے کی کوشش کرے یہ ساری چیزیں جس ایبلیٹی کے تیت ہوتی ہے جس صفت کے تیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انیلیٹیکل ایبلیٹی تو کسی بھی مسلمان کو کے اندر بہترین قسم کی انیلیٹیکل ایبلیٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ زندگی کو زندگی کے معاملات کو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان سب کو وہ اس کو ایک بالکل الگ انگل سے دیکھیں اپنے پوائنٹ ایو سے دیکھیں اپنے ورلڈ ویو کے حساب سے دیکھیں تاکہ زندگی کے معنیویت اس کو سمجھ آئے اور زندگی کی معنیویت مقصدیت سمجھ آئے اور ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کس طرح کرنا چاہیے کس طرح نہیں کرنا چاہیے کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے یہ سارے چیزیں ہم سمجھ سکیں جب تک ہم یہ بنیاری چیزیں نہیں سمجھیں گے کوئی بھی آ کر ہم یہ پٹی پڑھا کر جو ہے وہ کہیں کا کہیں لے جا سکتا ہے ٹھیک ہے کبھی ج ہے وہ دین کے نام پہ کبھی جو ہے وہ مورڈنیزم کے نام پہ کبھی جو ہے وہ ترقی کے نام پہ کبھی کسی اور travelling کے نام پہ کسی کبھی مقدر شرپ کے نام پہ کبھی کسی کبھی جو ہے وہ پروفسسنلزم کے نام پہ کسی مختلف ناموں سے جو ہے وہ کئی کئی ہمیں لوگ لے جائیں گے ہمیں کم از کم اس قابل ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اتنی سوچ اور سمجھ ہوں کہ ہم معاملات کو لوگوں کی باتوں کو اور زندگی کے واقعات کو ہم قرآن کے اور اسلام کے اور جو ہمارا نظریہ آہ ورلڈ ویو ہے نکتہ نظر ہے ہم اس نظر سے دیکھ سکیں تاکہ ہم چیزوں کی چیزوں کو سمجھیں اللہ تعالی ہمیں آہ ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے تو پہلے ہم نے یہی پڑھا تھا اس میں جب پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ ہماری ساری کی ساری زندگی ہماری آخرت ہمارا ہمارے نیک عمال ہمارے بد عمال ہمارا پروفیشن ہمارے جوانی ہمارا بڑاپا ہمارے اولاد ہماری شدی سے زندگی ہماری شدی سے پہلی کی زندگی ہمارا سب کچھ جو ہے وہ depend کرتا ہے اس ایک main point پہ وہ ہے purpose of creation پہ اگر یہ چیز ہمیں clear نہیں ہوگی تو ہم آہ بالکل ایک الگ چیز کو اپنا الگ مقصد کو اپنا purpose of creation بنا کر اس کے تیز زندگی گزار رہے ہوں گے اور پتہ ہمیں تب چلے گا جب بہت دیر ہو چکی ہوگی جب ہم بالکل زندگی کے آخری سٹیج پہ ہوگی اور اس وقت ہم افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں اس طرح نہ کرتا کاش یہ نہ ہوتا کاش وہ نہ ہوتا تو پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا purpose of creation کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیز بنتی ہے اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے اس کے creation کا تو ہم جائر سی باتیں اشرف اور مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائیں تو بغیر مقصد کے تو نہیں بنائیں تو اس کا مقصد کیا ہے اشرف مخلوقات کے بنانے کا وہ ہم نے اس کو تفصیل سے پڑا اور اس کو مختلف طریقوں سے دیکھا تو ہمیں سمجھ یہ آیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ایسی ارشاد فرمائی ہے نازل فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور وہ آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیاعبدون اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لئے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے یعنی انسان کی مسلمان کی انسان کی زندگی ساری کی ساری عبادت ہے یہی اس کا تخلیق کا مقصد ہے اور یہی اس کے یہاں دنیا میں آنے کا مقصد ہے اور یہی اسی پر بیس ہوئی کہ اپنی سارے زندگی وہ گزارے گا وہ جو بھی کام کرے گا وہ زندگی میں جو بھی معاملہ رکھے گا وہ سارا کا سارا اسی پر بیس ہوگا لیاعبدون پر بیس ہوگا اگر تو ہمارا پروفیشن ہماری زندگی ہمارے جن رات ہمارے معاملات ہماری دوستیاں ہماری رشتہریاں ہمارے رشتے ہماری جو کچھ بھی ہے اگر تو وہ ہمارے لئے عبادت کا درجہ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریڈ زون میں ہیں اگر وہ واقعی ہمارے لئے عبادت کا درجہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم گرین زون میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے اور وہ عبادت کا درجہ کیسے رکھتے ہیں اس پر ہم نے تفصیل تھی دسکشنگ کی یہی غور و فکر والی اور سمجھنے والی بات ہے اللہ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے یہ تو ایک بات ہم نے دسکس کی پھر اس کے بعد ہم نے یہ دسکس کیا کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں کون سے غلط پرسپشنز ہیں پروپلز آف کریشن کے بارے میں مقصد تخلیق کے بارے میں کون کون سے غلط پرسپشنز ہمیں پڑھائی جاتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں رائج ہے ہم نے اس کے بارے میں پڑا ہم نے اس کے بارے میں سمجھا اس کے بعد ہم نے یہ ایک دسکس کی کہ جس میں ایک بندہ ہے اور اس نے ایک ہنسہ لکھ دیا ایک نمبر لکھ لیا اور اس کے بعد دو بندے کھڑے ہیں مختلف ڈیریکشنز میں کوئی کہہ رہا ہے اچھے ہے کوئی کہہ رہا نو ہے تو صحیح کون سا تو ہم نے اس پر پڑا ڈسکس کیا اس کی مختلف طرح کہ آ رہا آتے ہیں لوگ کے معاشرے میں لوگ اس طرح اس کے مختلف جوابات دیتے ہیں تو جو ہم نے بات سیکھی ہوئی سیکھی کہ بجائے اس کے کہ خود سے جو ہے اس پر کیا سارائیاں کریں اور اس پر جو ہے وہ کریں باتیں کریں تو جو اس کے لکھنے والے ہم اس سے کہیں کہ بھئی آپ بتائیں آپ نے کیا لکھا ہے جو لکھنے والا ہے وہ بتا دے گا کہ بھئی میں نے نو لکھا ہے یا میں نے چھے لکھا ہے جب وہ کہے گا میں نے چھے لکھا ہے تو ہم اس کے نیچے جو ہے وہ ایک لائن لگا لیں گے ریفلس لائن اور سب اس طرف آ جائیں گے اور سب کو پر چھے نظر آئے گا اور اگر اس نے نو لکھا ہے تو سب اس طرف آئیں گے اور سب کو نو نظر آئے گا تو سارا سارا مستحال ہو جائے گا کنفیوشن ساری ختم ہو جائے گی اس کو ہم نے لنک کے رب زندگی کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالی نے اگر اس دنیا میں بیجا ہے تو اس دنیا میں ہمارا لائف سٹائل کیا ہوگا اس دنیا میں ہمارا جینے کا انداز کیا ہوگا ہم اپنی جوانی کو کس طرح سے دیکھیں گے ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنے بڑاپے کو کس طرح سے دیکھیں گے اپنے بچوں کو کس طرح سے دیکھیں گے اپنے شادی کو کس طرح سے دیکھیں گے اپنے معاملات کو کس طرح سے دیکھیں گے اپنے پروفیشن کو کس طرح سے دیکھیں گے مال کو کس طرح سے دیکھیں گے لوگوں کو کس طرح سے دیکھیں گے ہر چیز کو ہم کس طرح سے دنیا میں دیکھیں گے اپنا لائف شائد کس طرح سے گزاریں گے اس کے حوالے سے مختلف پرسپشنز دنیا میں رائج ہے اور لوگوں نے بہت کام کیا ہے اس پر لیکن چونکہ ہمیں یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے اور اللہ نے ہم یہ دنیا بنائی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم کنفیوزن کے شکار ہوں ہم مختلف طرح کی جو ہے وہ thoughts or perceptions کے اپنے آپ کو جو ہے وہ confuse کریں کبھی اس کی باتوں بچلیں کبھی اس کی باتوں بچلیں کبھی اس کی باتوں بچلیں تو ہم direct چونکہ اللہ نے بنایا ہے تم اللہ تعالی سے پوچھیں کہ آپ نے یہ دنیا بنائی ہے آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ ہم زندگی کس طرح سے گزاریں تو جو اللہ نے اللہ کا دیا ہوا موڈل ہے زندگی گزارنے کا جو اللہ تعالی کا بتایا ہوا way of life ہے lifestyle ہے وہی اصل وہی حق وہی سچ وہی بہترین وہی ideal lifestyle ہے تو وہ اس کو ہم سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور جو wrong perceptions ہیں ہم اس سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات discuss کی تھی کہ دو طرح کے لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں ایک وہ بندہ جو جس کی نظر اور جس کی منزل دنیا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایک طرح کے thinking style ہوگا دوسرا بندہ جس جو دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی آخری منزل آخرت ہوتی ہے تو obvious ہی بات ہے جب دونوں کے منزل میں فرق ہے بہت بڑے زمین اور اسمان کا فرق دونوں کے منزل میں تو دونوں کے دونوں کے سوچنے کا انداز میں فرق ہوگا دونوں کا way of life کا فرق ہوگا ہم اس کو سمجھیں ویسٹ جو ہے ویسٹ کی منزل دنیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں you only live once جو مسلمان ہے اسلام میں ہمارا جو way of life ہے ہمارا جو perception ہے بلکل different ہے ہم کہتے ہیں کہ we live not once ہم یہاں پر آئے ہیں کچھ عرصے کے لیے اصل میں ہم نے جینا آخرت میں وہاں پر ہم نے جینا ہے یہاں تو صرف اس آخرت کی دنیا کھیتی ہے اور یہاں ہماری ازمائش ہے جبکہ ویسٹ کہتا ہے کہ بھئی یہی دنیا ہے یہاں پر جو کچھ کرنا ہے مزے لینے ہیں اور جو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ یہاں پر کرنا ہے جبکہ مسلمان جو ہے اس کا point of view اس کا سوچنے کا انداز بلکل different ہے وہ اس دنیا کو آزمائش کی جگہ دیکھتا ہے وہ اس دنیا کو اپنا ٹیسٹ سمجھتا ہے وہ اپنی آخرت کو اپنی خواہشات اپنی جو ہے وہ انعامات اس کا جو ہے وہ گھر سمجھتا ہے نہ کہ دنیا کو تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ویسٹ ہے جو ویسٹ سے میری مراد امریکہ نہیں ہے اس کو امریکہ آپ نہ لیں ویسٹ سے میری مراد وہ جو ویسٹرن thought ہے وہ جو ویسٹرن perception ہے وہ ہے جو کہ اسلام کے against ہے مطلب ایک طرف اسلام کا way of thought perception ہے way of life ہے دوسری طرف western way of life ہے دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے ویسٹ جو اپنی زندگی کے طریقے کو گزارتے ہیں مغربی تیزیب exactly ویسٹ کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے سوچنے کا انداز ہے چیزیں کو دیکھنے کا انداز ہے وہ assumption پر based ہے سارا کا سارا وہ زن پر based ہے وہ زن پر based یعنی کہ اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ذہن میں چونکہ یہ آیا ہے تو اس لیے یہ ہے زندگی کا مقصد جبکہ جو مسلمان ہے وہ اس کی جو way of life ہے جو guidance ہے وہ based قرآن اور سنت پر ہے وہ assumption پر based نہیں ہے وہ وحی پر based ہے اور وحی جو ہے وہ حق ہے اور وحی بالکل سوف ویسٹ سچ ہے تو obvious سی بات ہے یہ دونوں بالکل ایک الگ الگ انتہائیں ایک opposite چیزیں ہیں یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے تو ہم خود یہ سوچیں کہ ہماری thinking style کیا ہے ہمارا way of life کیا ہے ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں دیکھیں جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو دب تک ہم next step پر نہیں جا سکتے جب ہم ایک مردبہ اس چیز کو clear کر دیں کہ میں نے کس طرف رہنا ہے میں نے left پر رہنا ہے یا میں نے right پر رہنا ہے اگر میں نے right پر رہنا ہے تو اس کے بعد میں right میں زندگی گزارنے کا ط کیا ہے اس کا way of life کیا ہوگا اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کی guidance کیا ہے میں اس کی طرف پہ جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میرے لئے راستے نکالیں گے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ایک بردبہ تم اپنے آپ کو clear کرو اپنی نیت خالص کرو کہ تم کیا کر رہے ہو پھر اس کے بعد تم مجاہدہ کرو ٹھیک ہے کوشش کرو میں تمہارے لئے راستے کروں گا ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ وعدہ ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس کے بعد جب ہم یہ تیہ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے ideal lifestyle کی طرف جب جاتے ہیں تو کہ ideal lifestyle کیا ہوگا زندگی میں گزارنے کا تاکہ میں اس ideal lifestyle کو idealize کروں اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں اور کوشش کروں جتنا اس کے قریب ہو سکھوں تو اس کے اس lifestyle کو سمجھنے کے لئے ہم نے ایک ایک اقسائز کی تھی اقسائز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمارے زندگی گزارنے کا ایک manual بنا کے دے دیا ہمیں ٹھیک ہے کہ یہ تمہارا manual ہے user manual اور اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے اگر تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری ایک meaningful باماکس زندگی ہوگی otherwise تم بہت جو ہے گمرائی کی زندگی میں چلے جاؤ گے وہ manual قرآن ہے پھر اس قرآن کو سمجھانے کے لئے اس قرآن کو پر عمل کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری نبی کو بیجا اور انہوں نے practically قرآن کی مطابق زندگی گزار کے دکھائی کہ بھئی یہ قرآن ہے اس قرآن پر اگر زندگی گزارنی ہے تو وہ کس طرح گزارے کے وہ lifestyle انہوں نے ہمیں گزار کے دکھا دی تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ideal lifestyle ہے وہ جس طرح کی ہے وہ ideal lifestyle ہے وہ اگر غربت میں ہے تو وہ lifestyle ideal ہے اور جو بھی چیزیں مختلف چیزیں ہم خود سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا lifestyle کیا تھا اور وہ کس طرح سے ideal ہے پھر اس ideal lifestyle کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو position کرے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں یا میں کہاں پہ کھڑی ہوں میری زندگی کہاں پر ہے اور پھر میں اپنی اس position کو سمجھتے ہوئے پھر میں آگے جانے کی کوشش کروں دیکھیں جب تک مجھے اپنی منزل کا نہیں پتا ہوگا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسلام آباد جانے والی گاڑی میں بیٹھوں مجھے پتہ ہی جب نہیں ہوگا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے جب ایک مردبہ مجھے یہ پتہ چل جائے یہ تیہ کرلوں کہ میں نے چونکہ اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد جانے کے لیے میں نے اس گاڑی میں بیٹھنا ہے اور اس گاڑی کو بیٹھنے کے لیے میں نے یہاں جانا ہے اور یہاں جانے کے لیے مجھے اتنا خرچے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے ٹائم کی ضرورت ہے اور آخر کار میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا اس کے قریب پہنچ جاؤں گا اپنے منزل پہنچ جاؤں گا تو یہ ہے وہ ہماری منزل جب تک ہم اپنے منزل کو تیع نہیں کریں گے تو تب تک ہم اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ جو راستے ہوتے ہیں وہ جو ذرائع ہوتے ہیں وہ اختیار نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھا کہ ہم اس لائف سٹار کو دیکھتے ہوئے اپنے آنکھ کو پوزیشن کریں گے کہ میں جتنا اس کے قریب ہوں گا اتنا میری زندگی کے قریب ہوگی جتنا اس سے دور جاؤں گا اتنا میں میننقفل نیس سے دور جاؤں گا اب یہ سب ہمارے اپنے سوچنے کا کام ہے ہمارے اپنے سمجھنے کا کام ہے ہمارے اپنے ریففلیکشن کا کام ہے کہ ہم کتنا اس زندگی کے قریب جا رہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ لوجک کی بات کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی لوجک نہیں ہے اسلام میں کوئی لاجک نہیں ہے بس آپ کوئی لاجک استعمال کرنے کے ذور دے گئے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اس پر عمل نہیں کیسے کر سنگے ہمیں تو اس پر عمل کرنے کا جو ہے وہ دلی نہیں چاہتا تو وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ دو طرح کے لاجک ہوتے جب تک ہم دونوں میں ڈیفریشنیٹ نہیں کریں گے ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اسلام میں لاجک ہے لیکن وہ لاجک قرآنک لاجک ہے ایک ہے گریک لاجک ایک ہے قرآنک لاجک گریک لاجک یہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تب تک میں اس پر عمل نہیں کروں گا یہ گریک لاجک ہے تو جبکہ قرآنک لاجک اس کے کپلیلی اگینسٹ ہے قرآنک لاجک کیا ہے قرآنک لاجک یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا علم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا علم مکمل کامل لا محدود ہے انسان کا علم انتہائی کم انتہائی محدود انتہائی ناقص ہے ٹھیک ہے انسان بہت کم جانتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انسان پرفیکٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بات ہم سب کا ایمان ہے ہم یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سمجھ سکے اور اس کو ایکسپلین کر سکے اس قابل ہی نہیں ہے انسان کے دری remote 인issent نہیں ہے کہ وہ سب کچھ سمجھ سکے اور سب کچھ پر کو ایکسپلین کر سکے جبکہ اللہ تعالیٰ کیوں کہ سب کا خالق ہے تو وہ سب چیزوں کو جانتا بھی ہے سب چیزوں کی حکمتوں کو سمجھتا بھی ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہم نے کہا کہ اب اس ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد لوجک کیا کہتی ہے لوجک کیا کہتی ہے کہ کیا انسان کے علم پر بروسہ کیا سکتا ہے یا اللہ کے علم پر تو چونکہ لوجک یہ کہتی ہے کہ جب اللہ کا علم کامل ہے انسان کا علم ناقص ہے اللہ کی سمجھ کامل ہے انسان کی سمجھ ناقص ہے اللہ کا علم لا محدود ہے انسان کا علم محدود ہے اللہ پرفیکٹ ہے انسان امپرفیکٹ ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا علم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب چیزوں کی حکمتوں کو جانتے ہیں انسان نہیں جانتا تو لوجک یہ کہتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اس طرح سے مانا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی لوجک یہی ہے اور لوجک یہ کہتی ہے کہ میں ہر چیز کو ہر چیز کے اندر لوجک نہ ڈونڈو اور میں ہر چیز کو سمجھنے کی اس طرح سے کوشش نہ کروں کہ جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں اس پر عمل نہیں کروں گا بلکہ لوجک ہی کہتی ہے کہ چونکہ میرا اللہ پر ایمان ہے وہ میرا خالق بھی ہے وہ میرا بہترین سمجھنے والا بھی ہے بہترین حکمت والا بھی ہے کامل حکمت والا ہے تو وہ میرے لیے جو حکم کریں گے میرے لیے سب سے بہتر وہی ہے وہ میرے لیے جو lifestyle مقتص کریں گے میرے لئے سب سے بہترین ہوئی ہے میں اسی پر عمل کروں گا ہو سکتا ہے مجھے بہت ساری چیزوں کی حکمتوں کی سمجھ آ جائے logic کی سمجھ دا جائے ہو سکتا ہے مجھے بہت ساری چیزوں کی logic کی سمجھ نہ آئے تو یہ ہمارا basic point of view تھا اس کا پھر اس کے بعد ہم نے یہ vision of life discuss کیا تھا کہ اس کے بعد اپنی مقصدیت سمجھتے ہوئے اپنا جو ہم لیاعبدون ہے اللہ تعالیٰ کے غلام ہے اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے تو غلام اور آقا کا جو ایک relation ہوتا ہے وہ ہم discuss کیا اس کے بعد ہم یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی ہمیں بھیجا ہمیں عقل دی ہمیں سمجھ دی ہمیں knowledge دیا ٹھیک ہے اور ہمیں اختیار بھی دیا اس کے بعد اس دنیا میں ہمیں زندگی کا طریقہ سکھا ہے تو زندگی میں ہم جو بھی زندگی گزارتے ہیں ہماری پچاس سال کی ساٹھ سال کی زندگی ہوتی سترہ سال کی زندگی ہوتی ہے جتنے سالوں کی زندگی ہوتی ہے اس زندگی کو ہم کیسے گزاریں ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں اس کے لئے ہم نے کہا کہ ہم اپنی زندگی کے ویژن بنائیں ٹھیک ہے اور ویژن ہم نے فیرنیشن جس کے یہ کیا کہ در پکچر او تا فیوچر جو وانٹ ٹو سی مستقبل کی وہ تصویر جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ویژن کہتے ہیں تو میں اپنی زندگی میں کوئی ویژن تیہ کروں کہ میں کہاں پہ جانا چاہتا ہوں میں کہاں پہ پہ پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ میری منزل مجھے پتا ہو اور میں اس منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھوں ساری زندگی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میری منزل نہیں ہوگی جب مجھے منزل کہیں نہیں پتا ہوگا تو تب تک میں کیسے سفر کروں گا ہم نے پہلے بھی ڈی ایک بار ڈسکس کی اس منزل وہ منزل ہمیں ہر رول میں پتا ہو تو ہم نے رولز کو بالکس کیا کہ ہماری زندگی میں دو رولز سے دو درہی رولز ہوتے ہیں ایک جو میں میری ٹومز ہوتے ہیں دوسرے ایکٹیف رولز ہوتے ہیں میری ٹی رولز اس کو کہتے ہیں جو اسلام ہمیں کسی کسی بھی کنڈیشن میں چھوڑنے کی اجازت نہ دیں ہمارے وہ رولز ہیں اور الیکٹیف رولز وہ ہوتے ہیں ہماری زندگی کےOMDavus کچھ حالات کی مناہ پر اسلام ہمیں اس کو چھوڑنے کی اجازت دے تو مینیٹڈ رولز میں ہمارا بیٹے کا رول ہے بیٹی کا رول ہے باپ کا رول ہے ماں کا رول ہے اور بائی کا رول ہے بہن کا رول ہے یعنی وہ رول ہے جو ہم کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتے ٹھیک ہے ہمارے جو رشتے ہیں ہم اس کو رشتے سے مراد جو مینیٹڈ رشتے ہیں خونی رشتے ہیں جس کو ہم کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کبھی کہ بس میرا جو ہے اپنے والدائیں سے جی بھر گیا میرے والدہ نے میرے ساتھ دیئے کہ تو آج سے میں ان کا بیٹا نہیں ہوں میرے پاس یہ اختیاریں نہیں ہیں میرے والدہ نے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سے آپ میرے بیٹے نہیں ہو کیونکہ ان کے پاس یہ اختیاریں نہیں ہیں اللہ تعالی نے یہ اختیار ہمیں دی نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ آج کے بعد بھی افلاں بہن کا بہن نہیں ہوں ٹھیک ہے تو یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے ہاں اگر میں کہیں پہ جاب کر رہا ہوں تو میرا وہاں پہ ایمپلائی کا ایک رول ہے وہ الیکٹیو رول ہے میں کسی صورت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آج کے بعد اس آفس کا امپلائی نہیں ہوں میں نے وہ رول چھوڑ دیا میں اگر کہیں پہ کوئی وولنٹیر ہوں میں اگر کسی کا دوست ہوں میں کسی کا امسائہ ہوں تو میرے پاس یہ اختیار ہوتا ہے تو یہ سارے رولز ہم نے پڑے رولز کے بعد ہم نے یہ پڑا کہ جب ہم اپتم ویشن اس طرح سے بناتے ہیں کہ ہمارا پرپس آف کریشن کلیر ہوتا ہے کہ ہمارا پرپس آف کریشن کیا ہے پھر اس کے بعد اس پر بیس ہو کہ ہم اپنے ویشن بناتے اپنے ہر رول میں کہ میرا جو بیٹے کا رول ہے اس میرا ویشن کیا ہے میں اپنے آپ کو کس طرح کا بیٹا یا بیٹی دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو کس طرح کا شوہر یا بیوی دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو کس طرح کا ماں یا باپ دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنا پروفیشن میں جو میرا پروفیشن ہوتا ہے میں اگر انجینئر ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا ٹیچر ہوں یا سائنٹس ہوں کچھ بھی ہوں تو میں اس رول میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے اگینس میں اپنا ویجن بناتا ہوں اور ویجن کے بعد میں اپنی سٹریٹیجی بناتا ہوں کہ اس ویجن کو اچھیو کرنے کے لیے میری سٹریٹیجی کیا ہوگی یہ ہم نے مختصرم پڑا ویجن آف لائف بہت جو ہے وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس یہاں پر اتنی گزائش نہیں تھی تو ہم نے اس کو بہت مختصر دسکس کیا لیکن آپ نے رابیہ نے یہ سوال کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ناراضگی میں رشتے توڑ دیتے تو دیکھیں اگر تو وہ رشتے جو ہے وہ مینڈیٹڈ رولز کے ہیں اگر باپ بیٹے سے راضی ہو جائے اگر بیٹے کو کہے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو تو باپ کے یہ کہنے سے وہ بیٹا اور باپ کا رشتہ ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر ناراضگی ہوتی ہے اور شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ جو ہے اپنے رشتہ ختم ہو گیا طلاق دے رہتا ہے تو اوویس سی بات ہے کہ وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے رول مینڈیٹڈ نویت ہے وہ الیکٹیو رول تھا دوست دوستی کا جو ہے وہ رول ختم ہو سکتا ہے امپلائی کا رول ختم ہو سکتا ہے امسائے کا رول ختم ہو سکتا ہے اس طرح بہت سارے رول ختم ہو سکتا ہے جو میریٹر رول ہوتے ہیں ہمارے وہ ختم نہیں ہو سکتے پھر اس کے بعد ہم نے ایک بڑی امپورٹن بار ڈسکس کی تھی کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں یہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں جب تک ہم ایک آئیڈیل مسلمدی بن سکتے جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہماری اصل پہچان کیا ہے ہماری اصل وہ جو شناخت ہے وہ کیا ہے تو ہماری اصل شناخت یہی ہے ہماری اصل پہچان یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم ایسے ہر بندہ خود یہ فیل کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور میرا ہر عمل میرا ہر قول میرا ہر فیل یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا امتی ہے اس کا قول کیا ہے اس کا عمل کیا ہے تو ہم جب بھی کوئی کام کریں زندگی میں ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ میں کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ کر یہ کہے کہ یہ کیسے نبی کا امتی ہے اگر یہ ایسا ہے تو اس کا نبی کیسے ہوگا خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا نہ کہے کہ یہ کس طرح کی قوم ہے کس طرح کی امت ہے بلکہ یہ کہے کہ سبحان اللہ اگر امتی اس طرح کا خوبصورت بندہ ہے بہترین اخلاق والا بندہ ہے تو اس کو نبی کتنا اعلی اخلاق والا ہوگا کتنا اعلی درجات والا ہوگا تو ہم یہ اس بات کو سوچیں کہ ہم کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ بات جب یہ بات ہمارے سامنے ہوگی یہ بات ہمارے ذہن نشین ہوگی تو ہم اپنے معاملات درست کر سکیں گے ورنہ چونکہ ہمیں اپنی اصل پہچان ہی نہیں ہوگی تو ہم کئی کا کئی نکل جائیں گے اللہ تعالی ہماری اس پہچان کو ہمیشہ ہمارے سامنے رکھے پھر اس کے بعد ہم نے ایک بات ڈسکس کی تھی کہ اسلام کی بیوٹی یہ ہے کہ اسلام میں جامعیت ہے انیورسلزم ہے انیورسلزم یہ ہے کہ اسلام کا جو گائیڈنس ہے جو اسلام کے احکامات ہیں جو اسلام کی قرآن اور حدیث میں جو پورا ایک وی اف لائف بتائے گیا ہے وہ اتنا سمپل اور اتنا جامع ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی بند کوئی بندہ ہو کسی بھی طرح کا بندہ ہو اس پر وہ اپلیکیبل ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھ کر اس کو دیکھ کر اس پر عمل کر سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی زبان سے متعلق ہو چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہو چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو چاہے وہ کسی بھی موسم سے ہو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ بہت غریب ہو چاہے بہت امیر ہو کسی بھی طرح سے ہو اس کا way of life جو ہے وہ اس کو اسلام جو بتاتا ہے وہ ہر ایک اپنی زندگی پر اپلائی کر سکتا ہے یہ اسلام کی ایک بہت بڑی بیوٹی ہے بہت بڑی جو ہے آپ سمجھ لیں موجزہ ہے اسلام کا کہ ہر بندہ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی سیکمنٹ آف لائف سے تعلق رکھتا ہے اس کے بعد ہم یہ نے ڈسکس کیا تھا کہ مسلمان کی مومن کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ اس کے شکل صورت میں اس کے مال میں اس کے نام میں اس کے خاندان میں اس کے جو ہے وہ دوست میں اس کے اسٹیٹس میں اس کی جاب جو ہے وہ ڈیزگنیشن میں اس کی ڈگریز میں اس کی اینورسٹی میں ان چیزوں میں اس کی خوبصورتی نہیں ہوتی بلکہ مسلمان ہے تو اس کی خوبصورتی اس کے کریکٹر میں ہوتی ہے اس کے صفات میں ہوتی ہے اس کے اخلاق میں ہوتی ہے اگر تو اس کا کریکٹر اس کے صفات اس کے اخلاق صحیح ہے تو یقین جانے یقین جانے لوگ بھی اس سے محبت کریں گے اللہ بھی اس سے محبت کریں گے ورنہ تو لوگ بھی اس سے نفرت کریں گے اور اللہ بھی اس سے نفرت کریں گے تو اللہ اللہ ہمیں وہ ان سے مام بنائے جو واقعی خوبصورت مسلمان ہو تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے پھر ہم نے کچھ ایمانی صفات پر بات کی کچھ صفات ایسے کریکٹر ٹریٹس کہ جو بہت ہی امپورٹن کلیکٹر ٹریٹس تھے سب کو تو ہم ڈسکس نہیں کر سکے لیکن بارال کچھ کو ہم نے ڈسکس کیا اور تفصیل سے دیکھا ان کے تفصیلات کیا تھی اور ان کے جو ہے وہ مسائل کیا تھے اور جو رضائل تھے جو ہمیں اس طرح کے صفات سے دور رکھتے ہیں وہ بری عادات بری صفات بھی ہمیں کچھ ڈسکس کی اور پھر ان کا علاج کیا ہے ان کا علاج بھی دیکھا اور ہم نے اپنے سفر سارا جاری رکھا مطلب کیا ہے امانتداری کا مطلب کیا ہے صادق اور امین کا مطلب کیا ہے جھوٹ اور خیانت جو اس کا زد ہے وہ کیا ہوتے ہیں اور جھوٹ کی کیا جھوٹ کا کیا عبال ہے اور جھوٹ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے اور خیانت جب ہم کرتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اور سنی سنائی بات پھیلانے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی کیا عبال ہے اور کس طرح سے اس پر قرآن الحدیث میں رہنمائیہ ہے یہ ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے پھر زبان کی آفات پڑی کہ زبان وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی زمانت دو میں تجھے جنت کی زمانت دوں گا ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے تو زبان اتنی امپورٹنٹ چیز کیوں ہے اور زبان اگر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پر جنت کے زمانت ہے تو ظاہر سی بات ہے تو اس کے پھر وعبال بھی اتنا ہی بڑا ہوگا تو ہم نے پھر اس کی برائیاں پڑی کہ زبان کی وجہ سے ہم ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ہمارے معاشرہ کن کن برائیاں میں پڑا ہوا ہے اور کن کن برائیاں زبان کی وجہ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی زبان کی یہ برائیاں ہیں اور بعض وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہم سے پہلی برائی ہم نے جس کس کی بے فائدہ کلام کی ٹھیک ہے کہ جب ہم بے فائدہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بات جس کا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے جب ہم وہ کرتے ہیں تو وہ زبان کی ایک آفت ہے دوسری آفت ہم نے کسرت کلام کی کی کہ ایک بات کو کرنے کے لیے اتنی سی بات کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو بہت بڑا کر دیتے ہیں اس بات کو ایک بات کو ایک میسج کو پنجانے کے لیے اگر پانچ میٹھ کافی ہے ہم اس کو بن جانے کے لیے اگر ایک گھنٹہ لے لیتے ہیں تو وہ کسرت کلام میں آتی ہے اس کی بہت ساری برائییں پر آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد باطل کا ذکر ایک الگ قسم کی برائی ہوتی ہے زبان کی کہ ہم کسرت کلام تو یہ ہے کہ میں بے فائدہ بات تو وہ ہے کہ میں ایسی بات کروں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو نہ کوئی نقصان ہو کسرت کلام یہ ہے کہ میں صحیح بات کروں لیکن حد سے زیادہ کروں اور باطل کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط بات کروں باطل یعنی گناہ کے بات کروں تو گناہ کی بات جو ہے اس پر ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے جی دورے صدف جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ آج کل بڑا کومن ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اور نیوز میڈیا چینل پر جو ہے ہم کوئی نیوز دیکھتے ہیں اور ہم اس کی آتھنٹیسٹی چیک کیے بغیر اس کو شیئر کرتے ہیں ہم نے بہت تفصیل سے یہ بات ڈسکس کی تھی ایکزیکلی بلکل غلط ہے سنی سنائی بات پھیلانا جو ہے اس کو اللہ کے رسول نے جھوٹا کیا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کئی بات جو ہے وہ سن کر کئی اور جگہ پھیلانا مطلب بغیر سوچے سمجھے بغیر دیکھے سنی سنائی بات آگے پھیلائے تو یہ آدمی کے جو ہے وہ جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ انسان جھوٹا بن جائے تو اللہ تعالی ہمیں جھوٹا ہونے سے بچائے پھر اس کے بعد اگلی ایک برائی تھی بات کٹنا یا باتوں میں نقص نکالنا یہ بھی زبان کی ایک بڑی برائی ہے کہ ہم کسی بعض وقت کسی کے الفاظ میں برائی نکالتے ہیں کسی کے جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کے معنی میں نقص نکالتے ہیں کہ تم نے جو الفاظ کہیں تو الفاظ یہ غلط الفاظ میں یہ غلطی ہے بعض میں وہ غلطی ہے تمہاری جو بات تم نے کی ہے تم نے یہ مطلب بیان کیا بلکہ اس کا یہ مطلب غلط ہے اس کا معنی طبیعہ ہونا چاہیے بعض وقت ہم لوگوں کی نیتوں پر شک کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ بات کی بات تو ٹھیک ہے لیکن تمہاری نیت کچھ اور ہے تو یہ زبان کی بہت ساری برائی ہے اس کو ہم نے تفسیل سے ڈسکس کیا بہرحال اگر آپ اس کو دوبارہ سے ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیوز موجود ہیں اس کو جہے وہ آپ ضرور ریوائز کرتے رہیں علاج ہم نے یہ بتایا تھا کہ آدمی اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی مباہات میں بھی خاموش رہے اور پھر اس کے بعد زبان کی ایک اور جو برائی ہے وہ فحش بوئی ہے وہ سب شتم گالم گلوچ ہے جس میں اس وقت ہمارا معاشرہ مبتلا ہے غیبت ایک بہت بڑی زبان کی برائی ہے جس میں ہمارا معاشرہ مبتلا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے بعد جب ہم نے زبان کی ساری برائییں ڈسکس کی تو جو سب سے ڈسکسن کے بعد اس کا حل سمجھ آیا وہ یہی آیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان صحیح استعمال ہو ہم زبان کو واقعی اس طرح سے استعمال کریں کہ وہ ہمارا جنت میں جانے کا سبب بنے جنت میں جانے کا زمانت بنے تو اس کی سب سے پہلا سب سے پہلا سٹپ یہ ہے کہ ہم خاموشی خاموشی اختیار کریں ہم خاموش رہیں جب تک ہم خاموشی نہیں سیکھیں گے ہم اپنی زبان کو صحیح طرح سے استعمال نہیں سیکھیں گے یہ میں کوئی سے بتا دوں یہ جو ہے وہ پروفڈ جو ہے وہ طریقہ علاج ہے کہ پہلا انسان خاموش رہے خاموشی سیکھے لوگوں کو سمجھے لوگوں کو دیکھے اور انتہائی ضرورت کے بغیر انسان کوئی بات ہی نہ کرے اس کے بعد آہستہ 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 اس کو خود سمجھ آنے لگے گی کہ یہاں پر مجھے بولنا چاہیے یہاں پر مجھے نہیں بولنا چاہیے جو بندہ ہر وقت اپنا بولنا ضروری سمجھتا ہو آپ دیکھیں گے وہ زبان کی بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہوگا جو بندہ خاموش رہا رہتا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس کی بات میں وزن ہوگا اس کی بات میں اس کی بات میں جو ہے وہ ایک ڈیپ نظر آئے گی اور سمجھداری نظر آئے گی اور وہ زبان کی بہت ساری برائیوں سے دور ہوگا بچا ہوا ہوگا آپ خود دیکھیں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں آس پاس آپ اس طرح کے دو لوگ آپ کو بہت کسرت سے ملیں گے وہ والے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو ہر وقت بس اپنا بولتے رہنا جو ہے وہ جو ہے وہ ریڈیو کی طرح چلتے رہی اس کے زبان چل رہی ہوگی وہ لوگ بھی ملیں گے جو بہت خاموش رہیں گے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کریں گے تو اللہ ہمیں اپنی زبان کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کے توفیق اطاف فرمائے پھر ہم نے اگلی صفت پڑی شکر کی گریٹیچوٹ کی کہ شکر ایک بہت بڑی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کروگے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر تم ناشکری کروگے تو یقین جانو میرا عذاب بڑا شخت سخت ہے تو شکر کی ہم نے definition یہ پڑی کہ دل زبان اور عمل سے احسان کرنے والے کی قدر کی جائے ٹھیک ہے تو جس نے آپ کے ساتھ اچھا ہی کی ہے دل سے اس کی قدر کرو اس کا شکر ادا کرو زبان سے اس کا شکر ادا کرو اور عمل سے اس کا شکر ادا کرو سب سے زیادہ جو ہم پر احسان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمیں زندگی دیا ہے ہمیں جسم دیا ہے ہمیں زبان دیا ہے ہمیں آزاد دیا ہے سب کچھ دیا ہے ہمیں تو ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہو زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں عمل سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی نعمت دی ہے تو میں اس نعمت کو اسی طرح استعمال کروں جس طرح اس کے استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے تو یہ اس کا شکر ہے اور اگر میں اس کے اگینس اس کو استعمال کرتا ہوں تو یہ اس کے ناشکری ہے اور اس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے منع کیا ہے تو یہ دنیا دار الامتحان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندہ جو ہے وہ شکر گزار ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہت سارے انعامات دیتے ہیں بہت ساری نعمتیں دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے بندے کو کہ میرے یہ بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اللہ ہمیں واقعی شکر قضابندوں میں سے شاہب نے فرمائے پھر دوسری صفت اگلی صفت ہم نے پڑی صبر کی صبر ایک بہت بڑی صفت میں بہت ڈیٹیئر میں ڈسکس کیا اور بہت سارے اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کی ہیں سوالے سے صبر کا ہم نے definition یہ پڑی کہ اپنے نفس نفس میں خواہشات جذبات میرانات سب آ جاتے ہیں اپنے نفس کو قابو کر کے ہر حال میں حق یعنی دین اسلام پر قائم رہنا اور دین اسلام کو تھامے رکھنا صبر کہلاتا ہے اور صبر کی ہم نے مختلف قسمیں پڑی کہ مصیبتوں کے جو ہے وہ ندیجے میں جو صبر ہوتا ہے اور اسی طرح نیک عمال پر صبر ہوتا ہے برائی سے بچنے پر صبر ہوتا ہے مختلف طرح کے صبر ہم نے دیکھے تھے اور ہم نے ڈیوٹیل سے اس میں قرآن و حدیث میں جو آیات اور احادیث آئی ہیں وہ ڈیوٹیل میں ڈسکس کی وہ ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد ہم نے صبر اور برداشت میں فرق کیا ہے وہ ہم نے پڑا تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اور سی فت بڑی توقل کی اور توقل کہ ہم نے دیفنیشن یہ کی کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے حکامات اور ہدایات پر بھروسے اور اعتماد کو توقل کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وکیل اور کارسات بنائے جائے اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اسباب و تدبیر وغیرہ کو بروئکار لاکر نتائج اور معاملہ اس کے سپورٹ کیا جائے ہم نے بہت ٹیٹیل میں تو اوقل کو ڈسکس کیا ہماری زندگی میں تو اوقل کا کیا عمل دخل ہے اور کیا اس کے جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈانٹس ہے اور کیا اس کی ایک وسیح ڈیفنیشن ہے وہ ہم نے پڑھی اور اس کو ہماری زندگی کے ساتھ ریلیونس کیا ہے ہم آج کل کی زندگی میں کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں وہ ڈسکس کیا اس کے بعد استخارے کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا کہ استخارہ کس کو کہتے ہیں استخارہ کیسے کیا جاتا ہے استخارہ کے بارے میں کیا کیا غلط پرسپشنز ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ہم نے ڈسکس کی ہے استخارے کی دعائیں جو دو دعائیں ہیں بڑی دعا مختصر دعا وہ ہم نے ڈسکس کیا تفصیل سے اور ہم نے کا مطلب کیا ہے محبت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے اگر سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے ہم جب زندگی ہیں محبت کرتے ہیں تو وہ کس طرح کی محبت ہوتی ہے کیسے ہم اس محبت کو اللہ تعالی کی محبت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور کون سی محبتیں ایسی ہیں کہ جو مضموم محبت ہے اور اس محبت سے ہمیں دور رہنے چاہیے جو فیک محبت ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا پھر اس کے سے پہلا بڑھا تھا کہ دعا کی ضرورت ہمیں کیوں ہے اور کیوں ہم دعا کرتے ہیں پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ رب کریم اپنے بندے سے کس کس شکل میں بات چیت کرتے ہیں پھر ہم نے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ڈسکس بات چیت کرتے ہیں وہ بات چیت جو ہے وہ کلام اللہ کے ذریعے کرتے ہیں وہ بات چیت جو ہے زندگی کے مختلف روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں مزورز مرہ کے جو آہ کہہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اصل میں ایک کمیونکیشن ہوتی ہے ہمارے ساتھ پھر ہمارے دعا کے نتیجے میں جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمیونکیشن ہمارے ساتھ ہوتی ہے لیکن وہ ہم پر depend کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں پھر ہم نے دعا کی قبولیت کی صورتیں پڑھیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ قبول کس طرح ہوتی ہے اس کی قبولیت کے کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کے صرف ایک صورت نہیں ہوتی بلکہ چار پانچ صورتیں اس کی قبولیت کی ہوتی ہیں پھر ہم نے گناہ پڑھا تھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے گناہ کسے کہتے ہیں اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے جب خمیر میں فطرت میں نیکی ہے اور نیک ہے انسان جب فطرتاں نیک ہے تو پھر انسان گناہ کا ارتکاب کیوں کرتا ہے جب انسان نیکی کو اچھا جانتا ہے اور برائی سے دور باگتا ہے برائی کو برا سمجھتا ہے تو پھر انسان گناہ کا journey تک آپ کیوں کرتا ہے وہ کیا وجوہات ہیں وہ ہم نے discuss کی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نیک عامل کے باؤجود اس کے بعد انسان کیوں پریشانی میں رہتا ہے ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان نیک عامل بھی کر رہتا ہے اس کے باؤجود اس کا دل پریشان ہوتا ہے وہ پریشانیوں میں گرف ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نیک عمال تو کر رہا ہوتا لیکن گناہ پھر بھی نہیں چھوٹتے اس سے وہ گناہ میں بھی اسی طرح مبتلا ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ بندگ انسان کے ہاتھ میں برتن ہو اور وہ برتن جو ہے وہ پانی میں بھر رہا ہو اور نیچے سے برتن لیک بھی ہو تو یہ ایسا ہی ہے وہ پانی کبھی بھی اس برتن میں نہیں بھرے گا بلکہ وہ لیک ہوتا رہے گا پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ گناہوں کا تریاق اور اس کا علاج اصل میں توبہ و استغفار ہے تو توبہ کسی کہتے ہیں اور توبہ کے صحیح ہونے کے شرائط کیا ہیں اور توبہ سے کیوں انسان کے دل مطمئن ہوتا ہے پرسکون ہوتا ہے اور اس کے طریقہ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک غلط فہمی کہ بعض وقت انسان اندیشہ ہے گناہ سے توبہ مؤخر کر دیتا ہے کہ کہیں مجھ سے دوبارہ گناہ نہ ہو جائے تو انسان توبہ نہیں کرتا توبہ میں دیر کرتا ہے تو ہم نے دیکھا پڑھا کہ انسان کو چاہے انسان سے گناہ ہوتے ہیں کم از کم وہ توبہ میں تاخیر نہ کرے فوراں توبہ کرے اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ کو معاف فرمائے اور ہمیں ہم اللہ تعالی سے آج اس مجلس میں یہ دعا کریں کہ ہم اپنی تمام گناہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم شرمندہ بھی ہیں ہم اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ہمارے اس مجلس کی برکت سے ہمارے اس بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرمائے ہم نے جو ماضی میں کی ہیں جو بھول سے کی ہے جو جامبوچ کر کی ہیں جو چھوٹے گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے آئندہ ہمارا نہ کرنے کا عظم ہے کہ آئندہ ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے ہاں اگر گناہ مجھ سے خدا نہ خاصتہ ہو جاتی ہے تو فوراً میں اس سے دوبارہ اسی طرح توبہ کروں یہی اصل مسلمان کی شان ہے یہی اصل مسلمان کے طریقہ ہے جندگی گزارنے کا یہ ہمارا سارا کورس تھا الحمدللہ جو ہم نے اس پندرہ دن میں پڑھا اور اس کو سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی اور اس پر ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو اس عمل کو اس کوشش کو اس نیت کو قبول فرمائے اب آخر میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا جو نالج میں نے آپ تک پہنچا ہے ظاہر سی بات یہ میری نالج نہیں ہے یہ تو انسان کبھی بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے جب جو انسان کے پاس نالج جو علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے انسان کو دیتا ہے تو وہ کون سے ذرائع ہیں جو مجھے ملے تھی اور میں نے ان ذرائعوں سے آپ تک وہ علم پہنچایا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی کہ میرے سورسز نالج جو ہے وہ میرے ٹیچرز میرے منٹورز ہیں جو میرے میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر بھی کروں گا کہ کون سے وہ مین ٹیچرز میرے منٹورز ہیں جن کی نالج جن کے ساتھ رہ کر میں نے الحمدللہ یہ علم مجھ تک پہنچا اور پھر میں نے آپ تک پہنچایا دوسرا جو مین سورس نالج تو وہ کتابوں سے تھا کتابیں میں بھی ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کتابیں کون سی تھی وہ میرا exposure اور میری experiences تھے جو اللہ تعالی نے مجھے اپنے فضل سے جو ہے وہ مجھے exposure کرائے ہیں میں پاکستان میں الحمدللہ بہت travel کرتا ہوں مختلف لوگوں سے ملتا ہوں اداروں میں جاتا ہوں مختلف اداروں میں رہاں بھی ہوں اور مختلف جو experiences ہوئے انسان کی زندگی میں experiences ہوتے ہیں اچھی experiences مشکل experiences انسان کی ہوتے ہیں تو ان سب کی بیس پر جو knowledge ایک بلڈ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب میرا جو mentors ہے سب سے پہلا جو میرا منٹور ہے میری ٹیچر ہے اور مفتی سید ادنان کاکہ خیل صاحب ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے استفادہ حاصل کریں تو جو مرد ازرات ہے وہ تو اگر اسلام آباد میں ہے تو وہ ان کا جو ادارہ ہے البرحان اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جو اس کے علاوہ یوٹیوب پہ ان کا چینل ہے مفتی سید ادنان کاکہ خیل کے نام سے تو آپ اس چینل پہ جائیں اور اس چینل پہ جو ان کے لیکچرز ہیں وہ وقتاً فوقتاً سنا کریں امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ پہنچائیں گے اس کا دوسرے میرا منٹور جو ہے وہ ہمارے مفتی ادنان کاکہ خیل صاحب کے بھی اور میرے بھی ہم سب کے شیخ اور ہمارے مربی ہیں مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب یہ کربوغہ شریف میں ہوتے ہیں کربوغہ ہنگو میں ہوتے ہیں کے بکے میں کے بکے میں ایک شہر ہے ایک جلہ ہے ڈسٹرک ہے ہنگو ہنگو کے آگے جا کر کربوغہ ایک گاؤں کا نام ہے وہاں پہ ہوتے ہیں ایک بڑے عالم دین ہے ماشاءاللہ سے اور ان کی کتابیں ہیں ان کے لیکچرز ہیں اگر ان کے لیکچرز آپ سننا چاہتے ہیں وہ دیسی ایک دیسی ٹائپ کے ان کی زبان اور ان کا جو لہجہ ہے بڑا دیسی ہے لیکن بہت باکمال بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا ہے ان کو بہت سمجھے کہ وہ جو نفس نفس کا تسخیہ کرتے ہیں اور لوگ وہ جو تربیت کرتے ہیں وہ صفت تعالیٰ نے دیئے ہیں میں الحمدللہ پچھلے تین چار سالوں سے بلکہ نہیں پچھلے چار سالوں سے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں اور میں وہاں جاتا بھی ہوں ان کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں ان کے لیکچرز جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے ایمان و تقویٰ اوفیشل کے نام سے آپ جائیں وہاں پہ دیکھیں اور ان کے لیکچرز آپ سننے کی کوشش کریں میرے تیسرے منٹور جو ہے وہ سلمان عاصر صدیقی صاحب ہیں کراچی میں ہوتے ہیں ایک ادارہ ہے ای آر ڈی سی کے نام سے ایڈوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر اس کے ڈیریکٹر ہیں پچھلے پچھے سال سے ایڈوکیشن تربیہ پیرنٹنگ اس پر ان کا کام ہے اور بہت ہی باکمال انسان ہیں ان کے ساتھ میں نے تین سال گزارے ہیں اب بھی اٹیچ والحمدللہ میں نے بہت سارے کورسز ان کے کی ہیں اور ان کے ساتھ ملاقات اور ان کے ساتھ سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے ان کی گھر رہوں میں ان کا یوٹیوب چینل کا نام ہے ای آر ڈی سی پی کے آپ لکھیں اور ای آر ڈی سی لکھ کر آپ ان کے یوٹیوب چینل پر ان کے بہت سارے موضوعات ان کی ٹاکس ہیں ان کی بہت ساری ٹاکس میں آپ کو وہ باتیں ملیں گی جو میں نے آپ کے ساتھ اس کو سے بھی شیئر کی ہیں تو وہ اصل میں میں نے ان سے سیکھی ہیں ساری باتیں تو بہت بہترین میرے استاد ہیں آپ ان کو یو فالو کر سکتے ہیں ہمارے میرے جو لاسٹ میں آپ مینشن کروں گا میرے منٹور میرے استاد ہے ان کا نام ہے سہیت سلمان احمر یہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور ٹائم لینڈرز ایک ادارہ ہے اس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں اور لائف کوچ ہے ٹرینر ہے سپیکر ہے ان کے میں نے ان کے ساتھ میں نے کوئی تین چار سال گزارے ہیں کراچی میں بہت میں ان کے قریب رہا ہوں اور ان کے پوری فیملی کے قریب رہا ہوں تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے خاص طور پر ویشنز مینجمنٹ سلیپ مینجمنٹ اور جو زندگی کے جو ویشن فریمورک ہے سارا وہ میں نے ان سے سیکھا ہے تو ان کی جو ویب سائل یوٹیوب چینل ہے ٹائم لینڈرز اوفیشل کے نام سے اس کو آپ جائیں دیکھیں اور وہاں پر آپ کو ان کی بہت ساری لیکچرز بہت ساری ٹاکس ملیں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے کتابیں جو ہیں جن سے ہم نے استفادہ حاصل کی ہے اس کورس میں ایک تو امام غزالی کی کتاب ہے احیاء علوم احیاء علوم الدین امام غزالی کی کتاب ہے چار جلدوں پر ہے یہ اب اردو میں بھی آ چکی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس کو خریدیں اپنے گھر میں اپنی لیبریری کے سب بنائیں اور اس کو وقتن فوقتن پڑھتے جائیں اس کا سب سے بہترین طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ اسے آپ وہ کیا کریں ڈسکس کیا کریں لوگ دو تین لوگ بیٹھ کر اس کا سٹڈی سرکل کیا کریں کسی ایک ٹاپک پر بڑھ کر اس کو ڈسکس کیا کریں تو زیادہ اچھی طرح سمجھ جائے گی دوسری کتاب جس سے بہت زیادہ رینمائی ملی ہے اس کورس کو کرانے میں وہ مفتی مختار عدین شاہ صاحب کی کتاب ہے ایمانی صفات کے نام سے دو جلدوں کی کتاب ہے اور بہت بہترین طریقے سے بہت آسان الفاظ میں بہت خوبصور طریقے سے انہوں نے لکھا ہے اور بہت تفصیل سے لکھا ہے ہر چیز بہت تفصیل سے لکھی ہے بہت سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے تو یہ بھی میں ضرور رکمنٹ کروں گا آپ کو اور جو اس کے علاوہ جو مین سورس آف نالج ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سورس نہ ہوتا تو شاید ہم اس کورس سے وہ فائدہ نہ لیتے جو ہمیں بھی فائدہ الحمدللہ ہمیں مل رہا ہے یا آپ لوگ آپ سے بہت سارے لوگ کو ملا ہوگا وہ ہے آپ سب کی جو علم کی طلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مین سورس ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے ہمیں یہ کورس اختتان تک پہنچائیں وجہ اس کی یہ ہے میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کی تھی کہ دنیا کے حوالے سے اللہ کی سنت یہ ہے کہ دنیا اللہ تاللہ ہر ایک کو دیتے ہیں دین کے حوالے سے اللہ تاللہ کی سنت یہ ہے کہ دین ہمیشہ طلب والوں کو ملتی ہے جس بندے میں طلب ہوتی ہے اللہ تاللہ اس کو دین کا علم دین کا نور عطا کرتے ہیں تو اس کورس کو نہ تو آپ کو اس کی کوئی ڈگری ملنی ہے نہ تو آپ کو اس کی کوئی ریکنیشن اس طرح کی ملنی ہے جو کل کو کہیں پر استعمال ہو آپ کہیں پر پیش کر سکیں صرف اور صرف اپنی نالج کے لیے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اپنی تربیت کے لیے اپنی اصلاح کے لیے ہم سب یہاں پر بیٹھیں جو ہماری یہ ویلنگنس ہے ہماری یہ طلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی شاید اللہ تاللہ نے ہم میں سے کسی ایک کے اخلاص کو قبول کیا ہے اور ہم نے اس کورس کو بہترین طریقے سے یہاں تک پہنچائے ہیں اور جو ہم نے سیکھا ہے شاید اسی کا نتیجہ ہے تو یہ الحمدللہ ہمارا اینڈ ہو گیا ہمارے استاد میرے جو استاد ہے سلمان آسل صدیقی صاحب وہ جب بھی کوئی کورس ختم کرتے ہیں تو اس دعا کی سے ختم کرتے ہیں یہ بہترین دعا ہے اس کو یاد رکھیں کہ ربنا اللہ تزیق قلوبنا بعد اذہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب اے اللہ ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر بے شک تُو بڑا دینے والا ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تعلیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ جو سمجھ ہمیں عطا کی گئی ہے جو انڈرسٹینڈنگ مجھے ملی ہے جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہے اللہ تعلیٰ جو ہدایت مجھے ملی ہے اللہ تعلیٰ اس کے بعد مجھ سے وہ ہدایت نہ چھین گئے میرے عامال کے بسبب یہ دعا ہمیں ہمیشہ مانگیں اور اس دعا کو اپنی دعاوں کا جو ہے وہ عصہ بنائیں اللہ تعلیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں تک بعد آپ سب کی اٹینڈنس کی ہے اور آپ سب کے ریفلیکشنز کی ہے تو وہ لسٹ الحمدللہ ہم نے اپ ڈیٹ کر دی ہے اور انشاءاللہ میں آج ہی گروپ میں شیئر کر دوں گا اس لسٹ کو تو آپ سب جو ہے اس لسٹ کو تفصیل سے دیکھیں اگر کوئی کسی ایسے دن آپ کی اپسنٹ لگی ہے جہاں جب آپ اپسنٹ نہیں تھے تو ضرور مجھے بتائیے گا اور اگر آپ نے ریفلیکشنز لکھیں اور وہاں پر منشن نہیں ہے تو اس کا بھی بتائیے گا ضرور اور اگر آپ نے شیئرنگ کی ہے اور وہاں پر منشن نہیں ہے تو اس کا بھی بتائیے گا تاکہ وہ اس لسٹ میں آپ اپ ڈیٹ کر دیں اور اس کے بعد ہم اس کو آگے پروسیڈ کر لیں اور یہ اب تک کا ہمارا سفر ہے یہاں تک اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا اور میری خواہش یہ ہے میری گزارش یہ کہ اس سفر کو جاری رکھیں یہ جو کتابیں ہیں یہ جو یوٹیوب کے ریسورسز ہیں یہ جو ہماری اپنے لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں اس سے منسلح کریں وقتن فوقتن اس کو ریوائز کیا کریں وقتن فوقتن اس کو دیکھا کریں وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کی ایک بڑی خوبصورتی اور ایک بڑی قدر جو ہے نا سٹینڈرڈ وہ یہ ہے کہ اسلام میں ہمیشہ جو ہے وہ اس پر زور دیا ہے ریپیٹیشن کا زور دیا ہے کیا کہتے ہیں تذکیر اسلام میں ایک بڑی اہمیت کی قائل ہے ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں نئے پن کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی نئی بات ہو رہی ہوگی تو میں وہاں جاؤں گا اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے اسلام کا مزاج تذکیر کا ہے ہمارے ہاتھ دیکھا ہوگا نا آپ نے بہت سا لوگوں کو جب جمعہ کے دن مسجد میں نہیں جاتے بیان سننے کے لئے کہتے ہیں یا رہے تو وہی پرانی باتیں ہیں وہی کرتے ہیں تو پہلے انسان خود سوچیں کہ کیا وہ ساری پرانی باتیں میرے علم میرے عمل میں ہے یا نہیں ہے اگر تو وہ ساری باتیں میرے عمل میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دوبارہ سے ان کو سننے کی ضرورت ہے اور اگر میرے عمل میں ہے تو پھر واقعی میں میری بات بنتی ہے کہ میں اس سے آگے جاؤں میں کہیں اور چلا جاؤں تو ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ تذکیر کا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں کوئی سب سے بڑی اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ ہم روزانہ سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ دوراتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ اتنی مرتبہ فرض کیا ہوا ہے کہ اتنی مرتبہ تو آپ نے ہر حال میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ نماز میں پڑھنی ہے کیوں اللہ تعالیٰ بار 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 سورہ فاتحہ ہم سے دوراتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا مزاج جو ہے وہ تذکیر کا ہے اسلام کا مزاج جو ہے وہ ریپیٹیشن کا ہے کہ بار بار انسان ریپیٹیشن کرے بار بار انسان چیزوں کو دہرائے بار بار انسان تذکیر کرے تاکہ انسان کے دل میں انسان کے ذہن میں وہ چیزیں دہرائی جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی خمیر میں انسان کی فطرت میں بھول ہے انسان بھول جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ نالج شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو بھی تذکیر ہو یقین جانے اس کورس کو کرانے کا جو بڑے مقاصد دل میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ میری اپنی تذکیر ہو جاتی ہے میری اپنی دورائی ہو جاتی ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے تو اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا سفر بھی خیر حافظ سے گزرا ہوگا ہم اپنا سفر یہاں پہ اختیام کرتے ہیں اور آخر میں آپ کوئی بات کرنا